ایسا آدمی جو اپنے گھر کی چھت سے کسی اور کے گھر میں جھانکتا ہے یا کسی بھی طرح سے کسی کی گھر میں جھانکتا ہے تو شریعت نے یہ اجازت دیا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پھوڑ دی جائیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں موجود تھے تو ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کا جو دروازہ تھا اس دروازے کے ایک سراخ سے آپ کے گھر میں جھانکا تو جب بعد میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس وقت پتا چل جاتا کہ تم اس دروازے کے سراخ سے جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ جائیں پھوڑ دیتا یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس قدر سختی کے ساتھ اس چیز سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے نہ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور اس گھر والے جس گھر میں وہ جھانک رہا ہے اس گھر کے افراد اگر اس آدمی کی آنکھ پھوڑ دیں اس کی آنکھ پر کوئی چیز مار دیں اور اس کی آنکھ کو نکال دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان گھر والوں سے نہ کوئی دیت لی جائے گی اور نہ ہی کوئی قساس لیا جائے گا یعنی شریعت نے ہماری چار دیواری کا تحفظ کیا ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی ہمارے گھر کے اندر بلا وجہ جائے وہ جھانکنا شروع کر دے اور کوئی جھانک تانک جائے وہ شروع کر دے